سرکار واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سخی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن اس کے پاس خرچ کرنے کی توفیق ہو تو وہ سخی ہے جس کے پاس خرچ کرنے کی توفیق ہو اور جس کے پاس خرچ کرنے کی توفیق نہ ہو وہ بخیل ہے تو وہ دولت مند جو بخیل ہے وہ نامراد ہوا اور وہ غریب جو سخی ہے وہ بامراد ہوا پیسے کے بارے میں مولا علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ ہاتھ میں پیسے کو پکڑ کر دیکھ رہے ہیں اور پیسے سے کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ تم کون ہو تم یہ ہو کہ جب تک تم میرے پاس ہو میرے کام نہیں آتے ہو اور جب کام میں آتے ہو تو میرے پاس نہیں رہتے ہو تو تیری آفیت جدائی میں ہے تو پیسے کی افادیت جدائی میں ہوتی ہے اور جب تک پیسہ آپ کے پاس ہے یہ خالی کاغذ ہی کاغذ ہے اور جب آپ اسے استعمال کریں گے تو یہ چلا جائے گا اور پھر آپ کے پاس کچھ اشیاں آ جائیں گی لیکن پیسہ چلا جائے گا